اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں کچھ باش ہوں گے آج کی فیڈیو کی طرف چلتی ہیں جو کہ بلکل نیو ڈیفرنٹ اور یونیک ہے اور موسٹلی لوگوں کے لئے یہ بلکل ایک نیو چیز ہوں گی اب یہ ہے کیا یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ جب آپ بیکنگ کرتے ہیں بیکنگ کے بعد سم ٹائمز ہی ہوتا ہے آپ کی چیزوں میں کریک آ جاتا ہے اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں تو آپ کے نظرے پیس بلکل ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کریک جو آ جاتا ہے جیسے آپ کے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ میں نے پینز ریڈی کی تھی ایک ہک میں نے ریڈی کی ہے ایک ٹول ریڈی کی ہے تو اس میں کریک آگیا ہے ایون اس کی اتنی زیادہ کنڈیشنگ ہونے کے باوجود بھی اس میں کریک آگیا کریک کے ریزنز کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی لیکن اس کریک سے کیسے بچا جائے اور جب یہ کریک آ جائے تو ان کو کیسے سالف کیا جائے یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گے اور یہ بہت مائنر مائنر سے کریک ہے لیکن یہ نظر آ رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اب اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ میں نے جہاں جہاں کریک ہے یہ ٹول آپ دیکھ لیں یہ ٹول یوز ہوں گے یہ نہیں ہے تو ٹوتپک لے لیں بٹ وہ ربر ٹول مست ہونا چاہیے پولیمر کلے کے لئے ربر ٹول ڈیفرنٹ سائزز کے مست ہونے چاہیے آپ کے بس ڈیفرنٹ شیپز میں اچھا اس والی میں کریک آیا تھا جو ہک ہے کروشیا ہک میں تو جس در کلر کی کلے میں کریک آیا ہے وہ ہی والی اسی کلر کی میں نے کلے لینی ہے ڈیفرنٹ نہیں لینی چھوٹا سا میں نے پیچھ لینے اور ٹول کی مجھ سے اس کریک کو میں نے فل کرنا ہے جو کہ آرام سے فل ہو جائے گا ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں اینڈ تک دیکھیں اس کو سکپ مت کریں کیونکہ میں اس میں آپ کو ساتھا ساتھ ریزن بھی بتاؤں گی کہ یہ کیوں ہوتے ہیں اور ان سے میکسیمم کیسے بچ سکتے ہیں اب آپ یہ میتھوڈ دیکھ لیں ساتھا ساتھا میں آپ کو گائٹ کرتی ہوں کہ ایک تو ایک کریک آنا بہت ہی کوئی عجیب بات نہیں یہ ایک نورمل بات ہے یہ آ جاتی ہے اب ریزن کیا ہوتے ہیں اس کی ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی کنڈیشننگ نہیں کی اب سپوز میں نے اس کی کنڈیشننگ ٹھیک کی ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جب آپ میکسنگ کر رہے ہیں کنڈیشنگ کر رہے ہیں اس کو سافٹ کارے ہارٹ ہوتی ہے نا ایک لیں تو وہ چیز ٹھیک نہیں یہاں اس وجہ سے آجے کیا کریں یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کلیم میں ایر آگیا ہے ایر بابل ہوتے ہیں وہ آگئے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی ایر کا کوئی پوائنٹ کوئی پارٹیکل کوئی ایر کا آگیا ہے جس کی وجہ سے جب یہ آپ کی ایریجمنٹ کیا کہتے ہیں بیک ہوتی ہے نا تو بیکنگ کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو بیکنگ کا ایک ہیٹ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک ایر کا ایک پریشر بنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نا وہ ایر پریشر سے کلیے سے نا ایسے نکلتی ہے اور جہاں سے نکلتی وہاں بیک ریک لے آتی ہے ایک تو یہ ایر کا ایشو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب بیک کارے ہیں اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ کہیں اوپر نیچے ہوگی ہے اب ڈاؤن ہو جائے تو بھی یہ ایک ریزن ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ سام ٹیمز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کر لیتے ہیں پھر بھی کریک آ جاتے ہیں اس لئے کریک ایک نارمل چیز ہے یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے اگر کریک آگے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ورکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اور میرے ایکسپیرینس کے اطابق جو میں نے دیکھا ہے نا مین جو زیادہ ایشو ہے نا کریک کا وہ یہ ہے کہ ایک تو کنڈیشننگ کنڈیشننگ نہ ہو نا تو بہت ساری کریک کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلہ بیدا ہو جاتی ہیں تو کنڈیشننگ اچھی ہونی چاہیے اور سیکنلی جو ایر بابل ہے نا اس کو کسی طرح سے نا کوشش کرے کہ وہ نہ آئی ایر بابل نہیں آنا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ کریک تھے مائنر مائنر سے کریک تھے ان کو میں نے اس طرح سے فیل کی ہے فیلنگ کے بعد میں نے یہ جو روبر ٹول ہے روبر ٹول سے بلکل پلین کی ہے اور یہ آفٹر بیکنگ بلکل اکبر ہو جائے گا بلکل اکبر ہو جائے گا باتہ بھی نہیں چلے گا اچھا آپ نے یہ کرنے کے بعد اس کو تھرٹی منٹ کے لیے وانٹو انٹر ٹیمٹریچر پر اس کو بیک کرنا ہے یہ آپ پرواسس دیکھ لیں کی اس کو کیسے بیک کی ہے آفٹر بیکنگ میں آپ کو اس کا ریزول لکھ دکھاتی پیسز ہے اسیما آپ نے اس کو بیک کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ آپ نے پرواسس دیکھا ہے اور یہ جو ٹول ہے یہ کروشیا ٹول اور ساتھ میں یہ جو بال ٹول ہے اس کا جو میتھرڈ ہے اس کا جو میکنگ ہے اس کے بعد میں نے کیسے رول کی ہے یہ میں نے اس کا لینکو دیکھنا دنگی اب آپ یہ اچھی طرح سے دیکھیں اس میں کہیں بھی کوئی کھریک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایک نئے ویڈیو ہوگی آپ کے لئے آپ کو پولیمر میں کوئی بھی مسئلہ کچھ بھی کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے نا تو آپ مجھے کمیٹ میں بتائیں میں انشاءاللہ اس میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی اور اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور بہت سے لوگوں کی بھی لرننگ ہو جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا